بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کا ذکر کریں گے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ موت کی سکتیوں پر میری مدد فرما سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیچینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی ہائے میرے والد کی بیچینی یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد پھر کوئی بیچینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بیچینی کے آثار ظاہر ہوئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بیچینی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری حصیت ہی کیا ہے یوں بھی موت کی سکتی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سکتی کو ناغوار محسوس نہیں کرتی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے اے تمام لوگوں کے پروردگار یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیری دیوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیچے نہیں بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیقِ آلہ میں جگہ عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی آفیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بسند تھا چنانچہ میں نے پوچھا آپ کو مسواک دوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے ام المومنین حضرت آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا کیونکہ اس مسوا کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے داعتوں پر پھیرا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بےوشی تاری ہوئی تو سب ازواج متحرات آس پاس جمع ہو گئیں مرض کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس غلام آزاد فرمائے گھر میں اس وقت چھے یا سات دینار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے ساتھی ارشاد فرمایا محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تھا خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے عباس وہ تمہارا بھتیجہ ہے یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا اپنی سائبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت دی بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی وہ سن کر رونے لگیں پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی بعد میں انہوں نے عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا یہ سن کر میں رو پڑی دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی یہ سن کر میں ہس فڑی چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتقال ہوا وفات سے ایک یا دو دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا یہود اور نصارہ پر خدا کی لانت ہو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو اور فرمایا لوگوں نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے انہوں نے ارز کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تب ازرائیل علیہ السلام اندر آئے انہوں نے آپ کو سلام کیا اور ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اگر آپ مجھے حکم دے کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں عیسیٰ ہی کروں گا اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں عیسیٰ ہی کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم عیسیٰ کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ انہوں نے ارض کیا ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاک ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ازرائیل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ